موسیقی میں پاس رفعات اپنے تمام سائنین کو اور دوسرہ ہارچرچ کی ساری کلیسیہ کو مسیح اسو میں سلام پیش کرتا اور خداون کی شکو گزاری کرتا ہوں آج کے اس خوبصورت پل کے لیے آج کے اس بابر کے دن کے لیے جس نے ہماری زندگی میں ہمیں عطا کیا کہ ہم سب بہاں مل کر خداون کے کلام کی امیق باتوں کی طرف قدم بڑائیں ایمین عزیزو میں چاہتا ہوں کہ آج میرے ساتھ نے کہا لیے نئے اہدنامہ میں سے رومیو کے نام خط اور اس کا چھٹا باپ اور اس کی پہلی چھے آیات چند ایک نکتے ہیں چند ایک باتیں ہیں جن کی طرف آج میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں عزیزو نے کہا لیے رومیو کے نام خط اس کا چھٹا باپ اور پہلی چھے آیات لفظوں پر غور کیجئے گا خداون کے کلام میں لکھا ہے پس ہم کیا کہیں کیا گناہ کرتے رہے تاکہ فضل زیادہ ہو ہرگز نہیں ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے کیونکر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح ییسو میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا پس موت میں شامل ہونے کے ببتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے تاکہ جس طرح سے مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابت سے اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشابت سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہوں گے چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ یعنی ییسو کے ساتھ اس لیے مسلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں خداون کے پاک کلام کے پڑے سنیں اور سمجھ جانے پہ اس کی خاص برکت ہو ایمین عزوز سے پہلے کہ ہم خداون کے کلام کی طبیق باتوں کی طرف قدم بڑھائیں میں چاہتا ہوں کہ آگے کچھ پل کے لیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنے آپ کو خداون کی آواز سننے کے لیے تیار کریں ایسو جی ہم دل کی گہرائیوں سے شک و گزاری کرتے ہیں خداون آج کے اس خوبصورت اور بابر کا دن کے لیے اس وقت اس موقع کے لیے یہ سو جی آپ نے ہمیں زندوں کی زمین پر قائم رکھا قوت بکشی زور بکشا کہ ہم بہا مل کر آپ کے کلام کی ان باتوں پر غور کر سکیں وہ تمام بیٹے بیٹیاں جو آن لائن ہمیں جائن کرتے ہیں اور آن لائن چینل کے ثرو اس خداون کے کلام کو سنتے ہیں خداون ییسو جی ہم منت کرتے ہیں کہ آپ کے کلام کی قدرت کے وسیلہ سے بتھیری جانے بتھیرے بیٹے بیٹیاں تقویت حاصل کریں زور حاصل کریں قوت دیجئے اپنے بچوں کو چھوئیے بلیس کیجئے اور بڑی بڑ کر دیجئے یہ سب کچھ مانتے ہیں مسیح ییسو کے زندہ جلالی اور قدوس نام میں آمین جب ہم مظاہبِ عالم کا مطالعہ کرتے ہیں تو مختلف مظاہب کے اندر پانی ایک ایسا الیمنٹ ہے جسے بڑی اہمیت حاصل ہے کیونکہ تصور یہ ہے کہ پانی وہ الیمنٹ ہے جو دھوتا پاک اور صاف کرتا ہے مثال کے طور پر جب ہم دینِ اسلام پر نگاہ کرتے ہیں تو دینِ اسلام کے اندر بھی اس سے پہلے کہ خدا تعالیٰ کی حصوری میں جایا جائے اپنے آپ کو پانی سے پاک اور صاف کیا جاتا ہے جسے اور غسل کی رسم ادا کی جاتی ہے ویسے ہندو دھرم کے اندر بھی جل انجلی جل استاپنم جل عدیونم جیسی رسومات کی ادائیگی کی جاتی ہے دینِ یہودیت پہ بھی ببتسمہ اور وضو جیسی رسومات کے لیے پانی کو بڑی اہمیت حاصل ہے اس سے پہلے کہ کہن پریسٹ خداون کی حضوری میں جائیں وہ پانی سے اپنے آپ کو دھوتے پاک اور صاف کرتے ہیں اور دینِ مسیحت کے اندر بھی ببتسمہ جیسی رسم کی ادائیگی میں پانی کو بڑی اہمیت حاصل ہے لیکن آج ہمارا جو نکتہ ہے وہ پانی نہیں ہے پانی کی کیا ویلیو ہے پانی کی کیا اہمیت ہے آج ہمارا نکتہ یہ ہرگز نہیں ہے کیونکہ جو پیسیج ہم نے پڑھا رومیوں کے نام خط چھٹا باب اور اس کی پہلی چھے آیات ان چھے آیات کے اندر بیپٹسم ببتسمہ جس کے اوپر زور دیا گیا جس کی بابت پالوس رسول روم کی کلیسیا سے بات کر رہا ہے اس کی اہمیت کو ان کے سامنے پیش کر رہا ہے کیونکہ مبتسمہ ضروری ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے اور میں جب ان آیات پہ گوھر کرتا تو تینے سے نکتے ہیں جو میرے سامنے آتے ہیں وہی تین نکتے آج میں آپ کے سامنے بھی پیش کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلا پوائنٹ رائٹ رسم دوسرا پوائنٹ رسپونس اور تیسرا پوائنٹ ریزن سبب وجہ ہم سب سے پہلے پہلے لقتے میں بات کریں گے رائٹ رسم ہم جب کرسچن ورک پہ نگاہ کرتے تو ہمیں مختلف مختلف ڈینومینیشنز دیکھنے کو ملتی ہیں اور ہر ڈینومینیشن میں ہولی کمیونین اور بیپٹیزم یہ دو رسمیں لازمی ادا کی جاتی ہیں ہاں طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے انداز مختلف ہو سکتا ہے لیکن ان دو رسموں کی ادائیگی لازمان کی جاتی ہے اور بعض ڈینومینیشنز میں ہولی کمیونین اور بیپٹیزم کو ہولی سیکرمنٹ میں شامل کیا جاتا ہے مطبع یہ ہولی سیکرمنٹ کا حصہ ہے اب یہ ہولی سیکرمنٹ کیا ہے ہولی سیکرمنٹ کا مطبع یہ کہ ایسی رسومات جن کی ادائیگی سے اس شخص پر خداون کا فضل ہوتا ہے اور وہ اپنی سلویشن اپنی نجات کو سکیور کر لیتا ہے مطبع ان ڈینومینیشن کے مطابق ہر وہ شخص ہر وہ بچہ جو مسیحی خاندان میں پیدا ہوتا ہے ہولی سیکرمنٹ کی ادائیگی اس پر لازم ہے یہ لازم ہے کہ وہ ہولی کمیونین لے یہ بھی لازم ہے کہ وہ بیپٹائز ہو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ڈینومینیشن ایسی ہیں جہاں پر چھوٹے بیبیز کو انفنٹس کو بھی بیپٹائز کیا جاتا ہے کیونکہ پیچھے ماننا یہ ہے کہ یہ بچہ جو مسیحی خاندان میں پیدا ہوا ہے اب یہ لازم ہے اس کی سب خداون کی حضوری میں لائے جائے تاکہ اس پہ خداون کا فضل ہو اس کو بیپٹائز کیا جاتا ہے تاکہ اس کی سلویشن اس کی نجات سکیور ہو but that is wrong کیونکہ کوئی بھی شخص اپنی کسی رسم کی ادائیگی سے نہ تو خداون کے فضل کو حاصل کر سکتا ہے اور نہ اپنی سلویشن اپنی نجات کو سکیور کر سکتا ہے ہولی کمینین اور بیپٹیزم ہم اسے ہولی سیکریمنٹ کا پارٹ نہیں سمجھتے ہم اسے کہتے کہ یہ دو آرڈیننسز ہیں یہ وہ دو حکم ہیں جو خداون نے ہمیں دیئے ہیں پہلا حکم یہ تھا کہ جاؤ قوموں میں جاؤ شگیرد بناو انہیں باپ بیٹے اور رلکدس کے نام سے بتسمہ دو اس کا مطلب یہ کہ وہ شخص جو خداون ییسو مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتا ہے اس پہ اب یہ لازم ہے کہ وہ ببتسمہ لے کیونکہ وہ شگیرد بن جاتا ہے ببتسمے کے لیے اقرار نامہ ضروری ہے اور چھوٹا انفرنٹ چھوٹا بیبی بیپٹیزم سلویشن گریس فضل ان جیسی باتوں کی ڈیفینیشن سے بلکل غافل ہے اور وہ ان چیزوں سے بلکل ناشنا ہے وہ کتن نہیں جانتا کہ what is salvation what is repentance اور ببتسمے کے لیے یہ چیزیں لازم ہیں وہ شخص جو آپ گناہوں سے توبہ کرے اپنی پروانی زندگی سے معافی مانگے خداون ییسو مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرے ارے وہ شخص ببتسمہ لے سکتا ہے آپ کھولیے عمال کی کتاب اور دیکھئے پترس رسول کا پہلا آواز وہاں پہ لکھا ہوا ہے بڑی کابل غور بات لکھی ہوئی ہے ان لوگوں کے دلوں پہ چوٹ لگی جنہوں نے خداوند کا کلام سنا پترس سے ان کے دلوں پہ چوٹ لگی وہ پترس سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں اگو پترس نہ جواب سن لو پترس کہتا ہے کہ تم اپنے گناہوں سے توبہ کرو یہ پہلا کام ہے توبہ ضروری ہے اقرار نامہ ضروری ہے اور پھر ببتسمہ لو کیونکہ جو توبہ کر کے ببتسمہ لے لیتا ہے اٹھائیس باب ہمیں بتاتی ہے کہ وہ یسو کا شگرد بن جاتا ہے انفرنٹ نہ تو توبہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے نہیں what is repentance ببتسمہ کے لیے گناہوں کی معافی توبہ ضروری ہے اقرار نامہ ضروری ہے کہ جیسوس is لارڈ ارے خدا ونگیس مسیح میری نجات ہے وہ شخص جو قرار کرتا ہے ارے وہ پتسمہ کی اس رسم میں شامل ہو سکتا ہے خدا ونگیس مسیح نے دو آرڈیننس دیئے ہیں پہلا آرڈیننس بیپٹسم اور دوسرا ہولی کمینین خدا ونگیس مسیح کی یادگاری میں پاک میں اس کو سیلیبریٹ کیا جائے جب تک کہ وہ پھر لوٹ نہ آئے حالیلویہ سو یاد رکھئے گا کہ بیپٹسم اور ہولی کمینین یہ سیکرمنٹ ہی بلکہ ہمارے لیے یہ آرڈیننس ہے یہ خدا ونگ کی طرف سے حکم ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے پہلی بات تھی رائٹ دوسری بات رسپونس بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب ببتسمہ لیا جاتا ہے تو تب پاک رو بھی مل جاتا ہے ان سے پوچھا جائے کہ بھی ایسا کی ہوئے تو پھر وہ عبال کی کتاب کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ جہاں پر لوگوں نے ببتسمہ لیا شگردوں نے ہاتھ رکھ کے دعائے کی اور وہ پاک رو سے بھر گئے ییس ایس ایس رائٹ وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن وہی عبال کی کتاب اس کے دس باب میں ایک اور ایک سیمپل بھی ہمیں ملتی ہے جہاں پر ابھی لوگوں نے ببتسمہ نہیں لیا لیکن وہ پاک رو سے بھر گئے ببتسمہ لینے سے پہلے ہی خدا ونگ کے رو سے بھر گئے آپ ملیے کرنیلی اسلامی صوبے دار سے ابھی وہ پترس کا آواز سنی رہے تھے خدا ونگ کا کلام بتاتا کہ کلام سنتے سنتے وہ رو سے بھر گئے پاک رو کی جمبش اس گھرانے پہ بڑے زور سے نازل ہوئی نہ صرف وہ رو سے بھر گئے بلکہ غیر زبانے بھی بولنے لگے غیر زبانوں میں خدا ونگ کی تعریف اور تمجید شروع کر دی اور اس کے بعد جا کے پھر انہوں نے پانی کا ببتسمہ لیا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ لازم نہیں کہ پانی کا ببتسمہ ہوگا تو آپ پاک رو سے بھار جاؤ گے no that is not necessary ارے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ پانی کا ببتسمہ لینے کے بعد ہی پاک رو زندگی میں کام کرے گا brother you are wrong ارے پاک رو تو کب سے آپ کے لیے کام کیے جا رہا ہے جب آپ خدا ون میں نہیں تھے تو آپ کے ماں باپ کی دعاوں کے وسیلہ سے قدم قدم پر this is the holy spirit جو آپ کے لیے راستوں اور دروازوں کو کھولتا جاتا تھا ارے آپ کے پاسبان کی بہت سے بھری ہوئی دعائیں آپ کے لیے کہ خدا ون اس بیٹے کو اس بیٹی کو بدل دے سوچ کو بدل دے دل کو بدل دے اور ایک دن خدا ون نے دل پہ چوٹ کی گناہوں کا اقرار کیا مسیح کو نجات دہندہ قبول کر لیا اب زندگی میں فرق یہ آیا ہے کہ پہلے دوسروں کی دعاوں کے وسیلہ سے خدا ون کا پاک روح آپ کے لیے کام کرتا تھا لیکن مسیح کو نجات دہندہ قبول کرنے کے بعد اب آپ کے وسیلہ سے خدا ون کا روح دوسروں کے لیے کام کرتا ببتسمہ لے کے پاک روح کے نزول کا انتظار کرنا کہ ہم بیپٹیزم اس لیے رہے تھا کہ پاک روح کا نزول ہو ہم اس کے ویلکم کے لیے تیار ہے لیکن یاد رکھی گا کہ بیپٹیزم is not a reception بیپٹیزم is a response ارے یہ تو response ہے آپ کا خدا ون کی طرف کہ خدا ون نے میری زندگی میں کیا کیا کام کیا اس کے عوض اب یہ میرا response ہے کہ میں دنیا کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ آج سے میں نیا مخلوق ہوں میری پرانی زندگی مسیح کے ساتھ دفن ہو گئی اور میں مسیح کے ساتھ جی اٹھا اب ایک نیا مخلوق پن کے جی اٹھا ہالیلویہ this is your response یہ response ہے آپ کا یہ آپ کی باطنی تمدیلی کا ظاہری نشان ہے دنیا کے سامنے اور دیکھو خدا ون نے میرے دل کو میری روح کو میری سوچ کو کس طرح سے بدلا یہ ایکٹ ایکٹ آف بیپٹیزم دنیا کے سامنے آپ کا اقرار نامہ ہے کہ آج سے میں ایک نیا مخلوق ہوں آج سے میں دنیا کا نہیں بلکہ آج سے میں مسیح کا ہوں ہالیلویہ بیپٹیزم سے مبتسمے سے نجات نہیں ملتی اور نجات تو خدا ونیس مسیح کو نجات تو ہندہ قبول کرنے سے ملتی ہے ہاں but بیپٹیزم is necessary وہ ضلوری ہے کیونکہ مبتسمہ آپ کا دنیا کے سامنے ایک اقرار نامہ ہے کہ دیکھو میرے باطن کے اندر خدا ون کے روح نے کیا تبدیلیاں لائی اور مجھے اندر سے دیکھئے اس نے کس قدر بدل ڈالا کہ اب میں دنیا کا نہ رہا بلکہ اب میں مسیح کا ہو گیا میری پرانی زندگی مسیح کے ساتھ افل ہو گئی آج سے میں مسیح میں ہوں ہالیلویہ پہلی بات تھی right دوسری بات response اور تیسرا اور آخری point reason سبب کیا ہے what is the reason مبتسمہ لینا ایک امامدار کے لیے کیوں ضروری ہے ہم نے رومیو چھ باب کی پہلی چھ آیات کو اپنے سامنے رکھا لیکن جب ہم رومیو پانچ باب کی آخری آیات کو ملا کے پڑھتے ہیں تو پتا چل جاتا ہے کہ پالوس رسول روم کی کلیسیہ کو گائنڈ کس طرح سے کر رہا ہے اور وہ کس طرح سے reasoning پیش کر رہا ہے what is the reason آپ میرے ساتھ رومیو پانچ باب اس کی انیسویں آیات سے دیکھنا شروع کیجئے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گنے گار ٹھہرے اسی طرح ایک کی فرما برداری سے بہت سے لوگ راستباز ٹھہریں گے اور بیچ میں شریعتہ موجود ہوئی تاکہ گناہ زیادہ ہو جائے مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہائیت زیادہ ہوا تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی اسی طرح فضل بھی ہمارے خداون یسو مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راستبازی کے ذریعے بادشاہی کرے جس طرح سے گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی اسی طرح فضل ہمارے خداون یسو مسیح میں بادشاہی کر رہا ہے ہم پہ فضل ہو گیا چھٹے باب کی پہلی آیت میں اب پالوس کا سوال ہے تو پھر ہم کیا کریں خداون نے تو ہم پہ فضل کر دیا ارے ہمیں نجات مل گئی ہوڑا سیکھی کرنا ہے ارے ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا گناہ کرتے رہے تاکہ فضل زیادہ ہو ہرگز نہیں ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے کیوں کر اس میں آئدہ کو زندگی گزارے کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتروں نے مسیح یسو میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا پھر آگے چوتھی آیت پس موت میں شامل ہونے کے ببتسمے کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے تاکہ جس طرح سے مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے چلایا گیا اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں پالوس کا کوئسشن ارے یہ اس نے ریزننگ دی ہے ہم پہ فضل ہوا نجات مل گئی تو پھر ہم کیا کریں ہونچوں کے بچ گئے نجات مل گئی اب جیسے چاہے زندگی کو سارے گناہ میں پرانی نویشوں میں ہی سیڈ نو ارے جس طرح سے وہ مر گیا ہم بھی اس کے ساتھ مر گئے ہماری پرانی زندگی مسیح کے ساتھ دفن ہو گئی اور جس طرح سے آسمانی باپ نے اپنے بیٹے مسیح ناثری کو جلایا اس کو اٹھا کھڑا کیا ارے ویسے ہی ہم بھی مسیح کے ساتھ اب نئی زندگی میں چلے کیونکہ ہماری پرانی زندگی مسیح کے ساتھ دفن ہو گئی اب سے ہم مسیح میں ایک نیا مخلوق ہے that is the reason مطلب مسیح نے ہمارے لئے کچھ کیا ہے اب ہمیں بھی کچھ کرنا ہے ہمیں دنیا کے سامنے قرار کرنا ہے کہ دیکھو ہماری باطنی پاکیسگی کا یہ ظاہری نشان یہ بیپٹیسم دنیا کے سامنے ایک اقرار نامہ ہے کہ آج سے ہم مسیح میں ایک نیا مخلوق ہے ہماری پرانی زندگی مسیح کے ساتھ دفن ہو گئی اب ہم پہلے جیسے نہیں رہے یہ دنیا کے سامنے ایک اقرار نامہ ہے and that is the reason چونکہ مسیح نے ہمارے لئے کیا ہے ہم اس لائق نہ تھے اس قابل نہ تھے مگر اس کا ہم پر فضل ہوا ہے پالوس کہتا اب فضل ہو گیا تو پھر کیا کریں ارے آو ہم بھی مسیح کے ساتھ دفن ہو جائیں کیونکہ ہم نے بھی موت کا مبتسمہ لیا ہے اور جس طرح سے باپ نے اس کو اٹھایا آو ہم بھی مسیح میں ایک نیا مخلوق بن کے اس میں نئی زندگی گزارے حاللویہ ارے اگر آپ بیپٹائز ہو تو خداون کی شکو گزاری کیجئے ارے اپنے آپ کو پرپیئر کیجئے کونٹیکٹ ڈیور پاسٹر اپنے پاسپان سے رابطہ کیجئے اور دنیا کے ساتھ نے ببتسمہ لے کر اپنی نجات کا اقرار کیجئے کہ دیکھو میرے خداون نے میرے باطن میں کیا کیا تبدیلیاں لیا ارے اس نے میرے دل میری سوچ میری روح کو بدل کے رکھ دیا اور یہ ببتسمہ میرے باطن کی پاکیزگی کا ایک ظاہری نشان ہے حاللویہ آئیے ہم سب اپنے سروں کو چکائیں اپنی آگوں کو مند کریں ان باتوں پہ غور کریں اور خداون کی شکو گزاری کریں حاللویہ جیسس حاللویہ اے زندہ بہربان آسمانی باب یہ سجی بلکی گہرائیوں سے خداون شکو گزاری کرتے ہیں اس پالی اس موقع کے لیے جو آپ نے ہمیں عطا کیا ہم آپ کے قدموں میں چھک کر آپ کے ناب کو مبارک کہتے ہیں خداون ہم آپ کے حضور میں جھکتے اور مند کرتے ہیں ہمارے پوشیدائبوں سے ہمارے بے باقی کے گناہوں سے ہمیں رہائی دیجئے تمام بیٹے بیٹیاں جو خداون یسو جی آپ کے کلام کی گہرائیوں پر غور کرتے ہیں اپنے کلام کی قدرت کے وسیلہ سے بڑی برکت ادا کیجئے چھوئیے بلیس کیجئے خداون یہ سب کچھ مانتے ہیں مسیح یسو کے زندہ جلالی اور قدوس نام میں آمین گوڈ بلیس یو خداون آپ سب کو اپنے کلام کی قدرت کے وسیلہ سے بڑی برکت ادا فرمائے گوڈ بلیس یو آل